بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ سی وی ایس پیتھالوجی کے اندر سکیمی خارڈ ڈیسیز ہوگا سکیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بوڈی کے کسی بھی اورگن کو کسی بھی پارٹ کو بلڈ سپلائی کا کم ہو جانا اس کنڈیشن کو ہم سکیمیا کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر تو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم سکیمی خارڈ ڈیسیز کہتے ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ انجائنا ہوگا انجائنا ایک سکیمی خارڈ ڈیسیز ہے ہمارے ہارٹ کی تین لیئرز ہوتی ہیں فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے وہ پیری کارڈیم ہوتی ہے اس کو ہم اپی کارڈیم بھی کہتے ہوتے ہیں اسی طرح جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے وہ مایو کارڈیم ہوتی ہے جو کہ مسکولر لیئر ہوتی ہے اور مور پمپنگ لیئر ہوتی ہے ہمارے ہارٹ کی اس کے بعد تھرڈ لیئر جو ہوتی ہے وہ انڈو کارڈیم آ جاتی ہے اگر تو ہارٹ کی مایو کارڈیم لیئر کو بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم انجائنا کہتے ہوتے ہیں اگر ہارٹ کی مایو کارڈیم لیئر کو اسکیمیا ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم انجائنا کہتے ہیں اور انجائنا جو ہوتی ہے یہ پیشنٹ کے اندر چیسٹ پین کو لے کے آتی ہے اب آپ کے پاس ہسپیٹل میں پیشنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور وہ چیسٹ پین کی کمپلین کرتا ہے تو آپ نے ہرگز یہ بات نہیں کہنا ہی کہ یہ انجائنا کا پیشنٹ ہے کیونکہ there are many reasons behind chest pain کیونکہ chest pain کے پیچھے تو بہت ساری reason ہو سکتی ہے myocardial infection کے اندر chest pain آتی ہے acute pericarditis کے اندر chest pain آتی ہے aortic dissection کے اندر chest pain آتی ہے اسی طرح بہت ساری condition ہے جن کے اندر chest pain آتی ہے سو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجائنا جو ہے یہ chest pain کو لے کے آتا ہے نہ کہ یہ کہنا کہ chest pain جو ہے یہ انجائنا کا کاز بن سکتی ہے اب اس کی second definition جو ہے وہ آپ سے professor جو ہے وہ جب آپ internship کے دوران ہوں گے تو جو ہے وہ ایسے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ myocardial infection اور انجائنا کے درمیان main difference کیا ہے اب دونوں کے اندر chest pain ہوتی ہے تو اب ان کے درمیان main difference کیا ہے تو آپ نے صرف یہ point بتانا ہے they will appreciate you آپ نے بتانا ہے کہ سر انجائنا ایک ایسی condition ہے جس کے اندر heart کی cardio myocytes کو blood supply کم ہو جاتی ہے لیکن cardio myocytes کے cells کی myocardial layer کے cells کی necrosis نہیں ہوتی necrosis کا word جہاں پہ use ہو اس کا مطلب ہوتا ہے cell death مطلب یہ کہ myocardial layer کے cell کی cell death نہیں ہوتی اس کو blood supply کام ہوتی ہے تو اس condition کو ہم انجائنا کہتے ہوتے ہیں for example یہ ایک artery ہے جو کہ heart کو blood supply دے رہی ہے اب suppose کریں کہ یہاں پہ cardio myocyte پرے ہوئے ہیں اب due to any reason اگر یہ artery جو ہے وہ 50% block ہو جاتی ہے یہ 50% block ہو جاتی ہے تو heart کو جو ہے heart کی myocardial layer کو 50% blood supply ہو رہی ہے جو کہ اس کی demand کو پورا نہیں کر رہی مگر 50% steel اس کو blood supply ہو رہی ہے تو جس وجہ سے اس patient کے اندر اس کے myocardial layer کے cell کی cell death نہیں ہوتی تو اس condition کو ہم انجائنا کہتے ہیں ہے اب ہم myocardial infection کو دیکھ لیتے ہیں suppose کریں کہ یہ artery ہے جو کہ heart کو blood supply دے رہی ہے اور یہاں پہ cardio myocyte پرے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب due to any reason اگر more than 80% اور less than 80% مطلب یہ کہ more than 70% more than 80% یہ artery جو ہے یہ block ہو جاتی ہے تو صرف اور صرف آگے کتنا 20% اور more than 10% blood supply جو ہے وہ myocardial layer کو ہو رہی ہے جو کہ heart کی blood supply کی demand کو پورا نہیں کر پا رہی تو جب صرف 10% cardio myocytes کو blood supply ہو رہی ہے تو cardio myocytes کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں ہماری demand کے مطابق blood نہیں مل رہا تو ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو جب یہ اپنا کام کرنا چھوڑیں گے تو ان کے cells کی جو ہے وہ death ہوگی necrosis ہوگی تو جب ان کے cells کی necrosis ہوگی cell death ہوگی تو اس condition کو ہم myocardial infection کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آگی ہوگی اب ہم angina کی کچھ types کو دیکھ لیتے ہیں angina کی تین types ہیں first type کو stable angina کہتے ہیں جبکہ second type کو ہم unstable angina کہتے ہیں اس کے بعد جو third type ہوتی ہے اس کو ہم vaso spartic angina بھی کہتے ہیں اور prince metal angina بھی کہتے ہیں اب ہم ان تینوں کو جو ہے وہ step wise discuss کریں گے سب سے پہلے ہم stable angina کو دیکھ لیتے ہیں stable angina is also called exertional angina مطلب یہ کہ stable angina کو exertional angina بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر patient کو جو ہے وہ rest کی condition میں کسی قسم کے symptom سے نہیں آتے اور جب patient کوئی بندہ کام کرتا ہے کوئی exercise کرتا ہے تو اس کے اندر یہ سارے symptom آتے ہیں chest pain کی وہ complain کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب میں کوئی کام کرتا ہوں کوئی exercise کرتا ہوں تو مجھے chest pain ہوتی ہے لیکن جب میں rest کرتا ہوں تو وہ relief ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ کم ہو جاتی ہے وہ مجھے نہیں ہوتی اس کے بعد یاد رکھیں کہ stable angina کے اندر more than 50% cronary artery کی blockage ہوتی ہے اب جب more than 50% cronary artery کی blockage ہوگی 50% blood تو cardio myocytes کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے rest کی condition میں اس بندے کے اندر symptoms نہیں آتے مگر جب بندہ exercise کرے گا کوئی کام کرے گا تو ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی بندہ کام کرے گا اس کی body activity بھرے گی اور body کو body کے organs کو blood کی demand جو ہوگی وہ increase ہوگی جب blood کی demand increase ہوگی تو heart کو جو ہے وہ brain سے impulses ملے گی کہ بھائی جان body کو blood کی ضرورت ہے اور تم blood دو تو جب heart body کو blood دینے کے لیے contract کرے گا تو اس کو بھی تو blood چاہیے نا اس کی بھی energy کے لیے اس کے muscles جس نے contract کرنا ہے ان کو بھی تو blood چاہیے نا تو جب ان کو 50% blood ملے گا تو جب وہ کوشش کریں گے contract کرنے کی تو پیچھے سے ان کو تو blood مل نہیں رہا کارڈیو میوسائٹس کو جس وجہ سے پھر اس بندے کے اندر جب بھی وہ کوئی exercise کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو پھر chest pain اور دوسرے symptoms آتے ہیں سارے اس کے بعد ہم اس کا cause دیکھ لیتے ہیں کہ stable ingina کا cause کون سا ہے تو یاد رکھیں stable ingina کا جو most common cause ہے وہ ہے hyper lipidemia hyper lipidemia مطلب یہ کہ اگر کسی بندے کی body میں lipid کا level بہت زیادہ ہے تو وہ stable ingina کروا سکتا ہے اور وہ lipid جو ہے وہ ہماری artery میں جو ہے وہ blood clot کروا سکتا ہے clot formation کروا سکتا ہے جس کی وجہ سے blood vessels کا area جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے blood vessels کی blockage ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں patient کو کہ آپ cholesterol کا level جو ہے وہ کم کرے cholesterol کا use کم سے کم کرے کیونکہ cholesterol جو ہے یہ دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کی ECG ہمیں کیا show کرتی ہے ڈیسی جو ہے یہ ہمیں ڈیسی سیگمنٹ ڈیپریشن شو کرتی ہے اب ڈیسی سیگمنٹ ڈیپریشن کیسے ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پی ویو ہے جوکہ 0.1 سیکنڈ کی ہوتی ہے یہ ISO electric line ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد یہ کیوں ویو ہے یہ آر ویو ہے یہ اس ویو ہے اسی طرح یہ پھر ہے اور یہ ٹی ویو ہے یہ تو ایک نارمل ڈیسی جی ہے اب ہم ڈیسی سیگمنٹ ڈیپریشن دیکھ لیتے ہیں یہ پی ویو ہے ایک نارمل ڈیسی لیکٹرک لائن ہے یہ کیو ویو یہ آر ویو یہ ایس ویو یہ ٹی ویو یہ ایس ویو اور یہ ایس ٹی سیگمنٹ ڈیپریشن چیک ہو گیا اس بندے کی ہمیں ایس ٹی سیگمنٹ پر ڈیپریشن ملتی ہے نارمل لی تو ایس ویو کے بعد یہ لائن سٹریٹ ہوتی ہے مگر اس بندے میں ہمیں ڈیپریشن ملتی ہوتی ہے اس کے بعد ہم انسٹیبل انجائنا کو دیکھ لیتے ہیں انسٹیبل انجائنا کے اندر پیشن کو ریسٹ کی کنڈیشن میں بھی سیمٹمز آتے ہیں ٹھیک ہو گیا جبکہ سٹیبل انجائنا کے اندر ریسٹ کی کنڈیشن میں کسی قسم کے سیمٹمز نہیں آتے تھے یاد رکھیں کہ انسٹیبل انجائنا کے اندر کرونری آئیٹری جو ہوتی ہے اس کی بلوکیج جو ہوتی ہے وہ مور دن سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے مور دن سیونٹی پرسنٹ بلوکیج آف کرونری آئیٹری اب جب مور دن سیونٹی پرسنٹ بلوکیج ہوئی بڑی ہے کرونری آئیٹری کی تو صرف اور صرف تھرٹی پرسنٹ کارڈیو مائیو سائٹس کو بلڈ میر رہا ہے نورملی کارڈیو مائیو سائٹس کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مور دن سیونٹی پرسنٹ بلڈ چاہیے ہوتا مگر یہاں پہ تو مور دن سیونٹی پرسنٹ تو بلوکیج ہوئی بڑی ہے صرف اور صرف تھرٹی پرسنٹ تو بلڈ کارڈیو مائیو سائٹس کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو ریسٹ کی کنڈیشن میں بھی سیمٹمز آتے ہیں جب اس بندے کی انجیو گرافی کی جاتی ہے تو انجیو گرافی پر ہمیں ملٹیپل جگہ پر اس بندے کی جو آلٹری ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بلوکیج ملتی ہے جس وجہ سے اس بندے کے اندر ریسٹ کی کنڈیشن میں بھی سیمٹمز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ جب ہوسپٹل میں پریزینٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو یہ کمپلین کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ ریسٹ کی کنڈیشن میں بھی چیسٹ پین ہوتی ہے اور وہ جو پین ہے وہ ریڈی ایٹ کر کے میرے بیک سائیڈ بیک شولڈر کی طرف جاتی ہے بیک آرم کی طرف جاتی ہے ڈاکٹر جب اس کی ایسی جی کرواتا ہے تو اس کی ایسی جی بھی جو ہے وہ ایسٹی سیگمنٹ ڈپریشن شو کرتی ہے پی و سے آئیسی جی بھی آئیس知道 اگر اس اس تو ہواد پین ڈپریشن اس کے بعد ہم پڑزیں میٹل انجاتا دیکھ لیتے ہیں پرنز میٹر انجائنا کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گی اس ٹوپک کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بلاٹ ویسل جو ہوتی ہے اس میں تین طرح کے لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا فرسٹ لیئر جو ہوتی ہے وہ تیونی کا انٹیما ہوتی ہے سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ تیونی کا میڈیا ہوتی ہے تھائٹ جو ہوتی ہے وہ تیونی کا ایڈوانٹیشیا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہماری بوڈی میں تھری ٹائپس کے مسلز ہوتے ہیں سموتھ مسل ہوتے ہیں مٹھوم کہ یہ آئیڈیاک مسل ہوتے ہیں اور سکیلٹل مسل ہوتے ہیں سموتھ مسلز جو ہوتے ہیں یہ جی آئی ٹی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طرح یوٹرس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یورینی بلیڈر کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ different places پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں چیک ہوگا جبکہ smooth muscle جو ہوتے ہیں یہ involuntary in action ہوتے ہیں مطلب یہ کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں ان کا action جو ہوتا ہے یہ involuntary ہوتا ہے اسی طرح cardiac muscle جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہارٹ میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی involuntary in action ہوتے ہیں اور third جو آ جاتے ہیں وہ skeletal muscles ہوتے ہیں skeletal muscles ایسے muscles ہوتے ہیں جو کہ bones کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور یہ voluntary in action ہوتے ہیں یہ muscles ہمارے control میں ہوتے ہیں اسی طرح میں پتہ ہے کہ ہمارے heart کی تین لیئرز ہوتی ہیں first pericardium, second myocardium and third is endocardium اسی طرح ہماری skin کی جو ہے وہ بھی تین لیئرز ہوتی ہیں جیسا کہ epidermis اور اسی طرح dermis آ جاتی ہے اور پھر hypodermis آ جاتی ہے اسی طرح کچھ چیزوں کو یاد رکھنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ تین تین چیزیں ہیں ان کو آپ نے ایک نومونک منا کے یاد رکھ لیں muscles تین ہوتے ہیں اسی طرح blood vessels کی لیئرز تین ہوتی ہیں skin کی لیئرز تین ہوتی ہیں اور اسی طرح heart کی لیئرز بھی تین ہوتی ہیں اب یاد رکھیں کہ یہ جو تینی کا میڈیا ہوتی ہے یہ smooth muscles کی بنی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ smooth muscles جو ہوتے ہیں یہ involuntary in action ہوتے ہیں اب تینی کا میڈیا جو ہے تو یاد رکھیں مجھے یہ بتائیں کہ blood pressure جو ہوتا ہے وہ artery کے اندر انکریز ہوتا ہے یا veins کے اندر انکریز ہوتا ہے تو blood pressure جو ہوتا ہے وہ artery کے اندر انکریز ہوتا ہے اس کی reason کیا ہے کہ artery کے اندر کیوں انکریز ہوتا ہے تو اس کی reason ہے due to thick tunica media اس کی reason یہ ہے کہ due to tunica media اب tunica media کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ smooth muscles کی بنی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ tunica media کا muscle mass جو ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے جب اس کا muscle mass ہی انکریز ہوگا تو اس کے اندر pressure کو bear کرنے کی ability بھی زیادہ ہوگی اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر muscles ہوتے ہیں وہاں پر contraction and relaxation ہوتی ہے تو اسی طرح artery میں اور vessels میں بھی contraction and relaxation ہوں گی جب artery کے اندر contraction and relaxation ہوں گی تو ہی blood جو ہے وہ آگے جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر ان کے اندر contraction یا relaxation جو ہے وہ abnormal ہوتی ہے تو blood جو ہوگا وہ آگے نہیں جائے گا heart کو blood نہیں ملے گا جب artery میں contraction and relaxation نہیں ہوتی اب suppose کریں due to any reasons کسی بھی پیتھالوجی کی وجہ سے اگر coronary artery کے اندر مجود tunica media کے contraction جو ہے وہ impaired ہو جاتی ہے تو جب اس کی contraction impaired ہوگی تو اس وجہ سے coronary artery جو ہوگی وہ جو ہے وہ constrict کر جائیں گی vasoconstriction ہو جائیں گی اس کا area جو ہوگا وہ narrow ہو جائے گا جب area narrow ہوگا تو اس کی اندر contraction یا relaxation جو ہوگی وہ normal نہیں ہوگی تو blood جو ہوگا وہ آگے نہیں جائے گا جب blood آگے نہیں جائے گا تو heart کو نہیں ملے گا heart کو blood نہیں ملے گا heart کی myocardial layer کو blood نہیں ملے گا تو patient کے اندر جو condition آئے گی اس condition کو ہم prince metal ingina کہتے ہوتی ہیں suppose کریں کہ یہ coronary artery ہے اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایسے ہو جاتا ہے چیک ہو گیا یہ ایسے spasm کر جاتی ہے وہ یہاں سے صرف اور صرف 5-10% blood جب آگے پاس آؤٹ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف myocardial layer کو 5-10% مل رہا ہے جس وجہ سے اس بندے کے اندر swear symptoms آتے ہیں اس بندے کے اندر rest کی عالت میں بھی symptom جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں دیکھیں کہ یہ vessel جو ہے یہ spasm ہو رہی ہے ہم نے first door جو types بھاری ان کے اندر blood vessels کے اندر blockage ہو رہی تھی مگر اس کے اندر کسی قسم کی blockage نہیں ہو رہی اس کے اندر vasoconstriction ہو رہی ہے vasospasm ہو رہی ہے تو یاد رکھیں یہ ایک main difference ہے first جو door types ہیں ان کے اندر blood vessels کی blockage کی وجہ سے blood supply کم ہوتی تھی myocardial layer کو مگر اس میں blood vessels کی vasoconstriction کی وجہ سے blood supply کم ہو رہی ہے vessels کو تو اس condition کو ہم vasospartic ingina یا پھر prince metal ingina بھی کہتے ہوتے ہیں اب ہم prince metal ingina کا cause دیکھ لیتے ہیں اگر تو کوئی بندہ chronically smoking کرتا ہے تو smoking کے اندر کچھ ایسے chemicals ہوتے ہیں جیسا کہ nicotine chemicals ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ vasoconstriction کروا دیتے ہیں جب vasoconstriction ہوں گی smoking can cause vasoconstriction جب vasoconstriction ہوں گی تو blood flow جو ہوگا وہ کم ہوگا جب blood flow vessels کے اندر کم ہوگا تو r a heart کو blood supply جو ہوگی وہ کم ہوگی اور patient کے اندر prince metal ingina کی condition آئے گی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ patient جو ہے وہ آپ کے پاس for example suppose کریں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ hospital میں internship بار ہے اور ڈاکٹر مسعود جو ہے وہ یہ internship کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ patient آ جاتا ہے patient جو ہے وہ chest pain کی complaint کرتا ہے ٹھیک ہوگا جب ڈاکٹر صاحب نے مزید investigation کیا تو ڈاکٹر صاحب کو یہ پتہ چال گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ingina کا patient ہے اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے مزید اس بندے کی history لی تو وہ بندہ جو ہے وہ 20 سے 25 سال سے chronic smoking کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو پھر پتہ چال جاتا ہے کہ یہ prince metal ingina کا patient ہو سکتا ہے اب اس کے بعد اس کے ہم second card جو دیکھ لیتے ہیں وہ chronically use of alcohol hole اسی طرح تھرڈ جو قاصد آ جاتا ہے وہ ہے cocaine کا use کوئی اگر کرتا ہے تو اس سے بھی vasocodistriction ہو سکتی ہے vessel جو ہے وہ damage ہو سکتی ہے اور بندے کے اندر prince metal ingina ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کی اندر سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سیزیشن کریں گے مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ کرونیکل سموکنگ کا پیشنٹ ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی جان آپ اپنی سموکنگ کم کریں اور یاد رکھیں کہ یہ آپ نے ایک دم سے ہی سموکنگ کم نہیں کروا دینی ہوتی آپ اسے کہیں گے کہ جناب آپ نا اگر ایک دن میں ایک ڈبی پی رہے ہو سگرٹ کی تو آپ ایسے کریں کہ یار آدھی پینا سٹارٹ کر دیں وہ جب دس سے پندرہ دن آدھی پیے گا نا تو اس کے بعد جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یار آپ نا ایک دن میں چار سگرٹ کر دیں آہستہ آہستہ وہ نا پھر اسے طرح سگرٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دے گیا تو اس طرح آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی سموکنگ چٹوائیں گے اس کے بعد کیلشیم چینل بلوک کر دیں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ کیلشیم جو ہوتا ہے یہ مسلس کی کنٹریکشن کرواتا ہے مگر اس بندے میں تو پہلے ہی ویزو کنٹریکشن ہوئی پر ہی ہے ٹھیک ہو گیا جس کی وجہ سے بلاڈ کا فلو جو ہے وہ آگے کو نہیں ہو رہا بلاڈ فلو ڈکریز ہو گیا ویسلس کے اندر تو اگر ہم کیلشیم اور انٹیک کرواتے ہیں اس بندے کے اندر تو وہ مسلس کی اور کنٹریکشن کروائے گا جب اور کنٹریکشن کروائے گا تو ویسلس کی اور کنٹریکشن ہوگی تو اس لیے ہم اس بندے میں کیلشیم چینل بلوک کر دیتے ہوتے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ ہم ویزو ڈائی لیٹر دیتے ہوتے ہیں جب ویزو ڈائی لیٹر دیں گے تو خود با خود ہی سیمٹم سے اس بندے کے اندر کام ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ویزو ڈائی لیٹر کے اندر جو اگزیمپل آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے نائٹریٹ اب ہم ان تینوں کے جو ہیں وہ کمبائن لی کلینیکل فیچر دیکھ لیتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر کلینیکل فیچر کیا آتے ہیں کلینیکل پریزنٹیشن کیا آتی پیشن میں ٹھیک ہو گیا فرسٹ کلینیکل فیچر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکیوٹ چیسٹ پین which is ریڈی ایٹ to jaws and left shoulder ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ کلینیکل فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائی آف ریسیز ڈائی آف ریسیز کا ورڈ یوز ہوتا ہے سویٹنگ کے لیے اور یہ specially forehead پر ہوتی ہے ان پیشنٹ کو forehead پر سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد کے آ جاتا ہے nausea and vomiting then chest pain آجاتا ہے then impending dome impending dome مطلب یہ کہ feeling like death ان پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ابھی death ہونے لگی جب ان کو بہت زیادہ chest pain ہوتی ہے اور اوپر سے sweating ہو رہی ہوتی ہے تو ان پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ابھی death ہونے لگی ہے مطلب یہ کہ feeling like death اب ہم investigation دیکھ لیتے ہیں کہ prince metal ingina کا investigation کیا ہوتا ہے تو diagnose میں جو ہے وہ ڈاکٹر ECG کرواتا ہے ٹھیک ہو گیا ECG جو ہے یہ show کرتی ہے ST segment کی elevation کو ٹھیک ہو گیا اب یاد رکھیں کہ صرف اور صرف ECG جو ہے یہ تو نہیں کہ ST segment کی elevation یا depression کو show کر رہی ہے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ انجائنی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک specific test کرتے ہوتے ہیں confirmatory test کرتے ہیں وہ ہوتا ہے check the cardiac marker اب cardiac marker کیا ہوتا ہے کہ یہ cardiac enzymes ہوتے ہیں جو کہ ہمارے cardiac myocytes کے اندر presence ہوتے ہیں normally یہ انجائنز جو ہوتے ہیں یہ normally cardiac myocytes کے اندر ہوتے ہیں اور یہ blood کے اندر نہیں ہوتے اگر تو انجائنی کا پیشنٹ ہے تو اس کے cardiac marker جو ہوتے ہیں وہ ہمیں elevate نہیں ملتے تو اگر cardiac marker جو ہے وہ elevation ان کی مل جاتی ہے تو ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ یہ myocardial infection کا پیشنٹ ہے تو یہ ایک main difference ہوتا ہے myocardial infection میں ایک میں نے ادھر آپ کو starting میں پہلے بتایا تھا کہ necrosis اور دوسرا جو ہے یہ cardiac marker ہمیں confirmatory diagnose مناتا ہوتا ہے اب cardiac marker کون سے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں suppose کریں کہ یہ cardiac biocide ہے یہ اس کی cell membrane ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس میں cardiac myocides ہوتے ہیں troponin آئی ہوتا ہے میں سارے تو نہیں ادھر لکھوں گا troponin T ہوتا ہے اسی طرح LDH ہوتا ہے lactate di hydrogen is اسی طرح جو ہے وہ CK MB ہوتا ہے then fatty acid myoglobin ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس پر ڈیٹ ٹرانس آمائنی ہوتا ہے اب کسی بندے کو جب myocardial infection ہوتا ہے تو اس کے cardiac myocides کی necrosis ہوتی ہے cell death ہوتی ہے یہ سیل میمبرینج ہوگی اور سپوس کریں گے یہ ساتھ بلڈ ویسل جار رہی ہے تو یہ پھر یہاں سے کارڈنگ مارکر جو ہے یہ release ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہے اور پھر ہمیں بلڈ میں ملتی ہے جب ہم مارکر چیک کرتے ہیں تو ہمیں کارڈ مارکر کا level جو ہے وہ blood میں increase ملتا ہے normally یہ blood میں نہیں ہوتے یہ تو cardic myocides کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور انجائنا والے patient میں ایسا کوئی بھی scene نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اب یاد رکھیں کہ یہ جو fatty acid myoglobin جو ہوتا ہے اگر کوئی بندہ چیسٹ pain کے ساتھ آپ کے ساتھ hospital میں پریزنٹ کرتا ہے اور چیسٹ pain کے first hour میں آپ اس کے cardic marker چیک کرتے اور آپ کو fatty acid myoglobin جو ہے آپ کو blood میں مل جاتا ہے تو آپ کو پتا انفیکشن کے first hour میں جو ہے وہ blood کے اندر جو release ہونا start ہوتا ہے cardic marker fatty acid myoglobin ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آجاتا ہے وہ troponin آئی آجاتا ہے اگر کسی بندے کو myocidal infection ہو گیا تو اس کے 4 hour بعد 3 سے 4 گھنٹے بعد جو ہے وہ troponin آئی جو ہوتا ہے وہ cardiac myocides سے blood vessels میں release ہو na start ہو جاتا ہے 24 hour پہ جا کے اس کی value جو ہوتی ہے وہ بہت peak پہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ 7 دن تک جو ہے blood vessels کے اندر stay رہتا ہے تو اس لئے ہم اگر کسی بندے کو chest pain ہے اور اس کے ساتھ دوسرے تیسرے دن آگیا کہ ڈاکٹر صاحب کیاگنوز کے لیے کہ آیا کہ اس بندے کو myocardial infection ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ldH ہوتا ہے lactate dehydrogenase یہ بہت lately release ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ckmb ہوتا ہے نا فار اگر کسی بندے کو 2021 کے اندر جو ہے وہ myocardial infection ہوا اب وہ 203 یا 2021 میں 6 سے 7 منت بعد پھر ہسپیٹل میں پریزنٹ کرتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار اس بندے میں myocardial infection پھر دوبارہ سے تو نہیں ہو گیا تو پھر reinfection کو check کرنے کے لیے ckmb ہم کرتے ہوتے ہیں so this is all about angina